السلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں ایسے پاورفل ایک اسم آزم کے بارے میں ایسے خطرناک جس کو مطلب کوئی جوڑ ہی نہیں ہے عملیات کی دنیا کے اندر دیکھا جائے تو کوئی اس کے لیول کا کوئی اسم آزم ملتا بھی نہیں ہے کہ تین سجدے کرنے کے بعد میں اگر آپ اس کو پڑھ لیتے ہو تینوں سجدوں میں سجدے میں جانا ہے اور اس کو پڑھ لینا ہے اس کو اگر آپ سجدے میں جا کر کہ تین سجدے کرو ٹھیک ہے تین سجدے کرو اور تینوں سجدوں میں اسی کو پڑھ لو تو انشاءاللہ آپ کی مراد پوری ہو جاتی ہے یہ اتنا زیادہ پاورفل ہے ٹھیک ہے اور اس کو اگر آپ ریگولر اپنے پڑھائی میں رکھتے ہو آپ اس کو ریگولر پڑھتے ہو تب بھی آپ کو بہت سارے فائدے ہو سکتے ہیں جیسے کہ اگر آپ اپنی گریبی پریشانی مصیبت اور دکھ درد بیماریاں ایسی چیزیں ختم کرنا چاہتے ہیں تب آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اور اگر آپ اس کے ذریعے سے بہتی فاسٹلی بہتی جلدی اگر آپ اس کے ذریعے سے فائدہ پانا چاہتے ہیں تب اگر آپ اس میں تین سجدے کر کے تینوں سجدوں میں جو ہے تو آپ اس اسم اعظم کو پڑھ لیتے ہو تو انشاءاللہ آپ کے بڑے سے بڑے کام چھٹکیوں میں بن جاتے ہیں بڑے سے بڑا کام چاہے کسی بھی کام کے لیے آپ اس کو پڑھ رہے ہو کوئی بھی دل کے اندر خواہش ہو تمنا ہو مراد ہو اس کے لیے اگر آپ اس کو پڑھ رہے ہو تو انشاءاللہ تین سجدوں میں ہی آپ کا کام ہو جاتا ہے آپ کا مشکل آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں مشکل ہے وہ ساری کی ساری حل ہو جاتی ہے اس کے ذریعے سے اور یہ بہت زیادہ پاورفل بھی ہے اگر آپ اس کو ورد میں رکھتے ہو تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے آپ روحانیت بھی بڑھا سکتے ہو اپنی باتینی نظریں بھی کھول سکتے ہو اس کے ذریعے سے اور اس کے ذریعے سے آپ جو ہے تو دنیا کی تمام مشکلات جو ہے جو بھی آپ مشکل عام زندگی میں ہمارے آتی ہے جیسے رسک کی تنگی ہو یا پھر جوب کی پرابلم ہو یا پھر کوئی اور پرابلم ہو شادی رشتے بھی آ اس میں بھی اس میں آزم کو ہر روز 41 مرتبہ پڑھ سکتے ہو اور اگر آپ کو فاسٹلی پانا ہی ہے تو آپ تین سجدے سب سے پہلے کر لو سب سے پہلے تین سجدے آپ کو کرنا ہے اب سجدے کس طریقے سے آپ کو نیت نہیں باننی ہے کہ میں نماز پڑھ رہا نیت نہیں باننی آپ کو کیبلے رک کرنا ہے کیبلے کی طرف اپنا مو کرنا ہے تین سجدے دائریکٹلی آپ کو کرنے بھی نیت کیا ہے بھی نماز جس طریقے سے ہم پڑھتے اس طریقے سے نہیں پڑھنا ہے بھی نا رکو میں جانا ہے آپ کو اور نا ہی جو ہے تو آپ کو اپنے ہاتھ اٹھانے اللہ vantage کہنے کے لیے تو بس آپ کو دائریکٹلی اس طریقے سے کھڑا ہونا ہے اور دائریکٹلی آپ کو سجدے میں چلے جانا ہے کیبلے کی طرف رک کر کے قبلے کی طرف رکھ کر دے اپنے اور directly سجدے میں چلے جائے پہلے سجدے میں جانے کے بعد میں آپ کو 41 مرتبہ اس اسمعظم کو پڑھنا ہے دوسرے سجدے میں جب آپ جاؤگے تو اس کے بعد میں 101 مرتبہ آپ کو اسی اسمعظم کو پڑھنا ہے اور تیسرے سجدے میں جیسے ہی آپ جاؤگے تو 121 مرتبہ اس کو پڑھ لینا ہے اس کے بعد میں سجدے سے اٹھنا ہے جو بھی آپ کی خواہش ہے دل میں تو پہلے رہے گی آپ کی جو بھی آپ کی تمنہ ہے حاجات ہے مراد ہے دل میں تو پہلے سے ہی ہوگی آپ کے لیکن پھر بھی اپنے ہاتھ اٹھانے ہے رب کی بارگاہ میں اور دعائے کرنی ہے آپ کو دعا کر لینی ہے ہاتھ اٹھانے ہے اپنے رب کی بارگاہ میں اور اللہ تعالی سے دعا مانگنی ہے جو بھی آپ کی مراد ہے خواہش ہے تمنہ ہے اس کے لیے جو بھی آپ کی خواہش ہے تمنہ ہے حاجات ہے مراد ہے کچھ بھی ہو اس کے لیے آپ کو دعائے مانگ لینی ہے دعا مانگنے کے بعد میں اپنے چہرے پر ہاتھ فیر لینا ہے انشاءاللہ آپ کو اسی دن کچھ نہ کچھ خوشکبری ضرور مل جائے گی یہ اتنی زیادی پاور رکھتا ہے اسی دن آپ کو خوشکبری مل جائے گی تو اس طریقے سے اس کو کرنا ہے اب جان لیجئے وہ نام کونسا ہے وہ نام ہے یا کہارو یہ اسم آزم ہے جو کہ بہت زیادہ پاورفل ہے تین سجدے کرو تینوں سجدوں میں اس طریقے سے اس کو پڑھ لو انشاءاللہ چھٹکیوں میں آپ کی مراد پوری ہو جائے گی اور یہ آزمایا گیا ہے آپ اس کو کر کے دیکھ سکتے ہو ویڈیو بس ان آئیے لائک کر کے جائے شیئر کر دے اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر کے جائے